آپ نے پرستانہ ہے کہ آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے سامنے جی سب کوری سکرین نظر آ رہی ہے سکرین نظر آ رہی ہے سکرین نظر آ رہی ہے سیکرین؟ اچھے آج ہم چلتے ہیں سٹچر بنانے کے طرف ڈیزائن بنانے کے ڈیزائن جو ویب سیٹ گیا ہے یہ کیسے بنایا جاتے ہیں؟ جو مرضی آئے جو مرضی جائے کلاس ہے تاکہ مجھے ایکسیپٹ نہ کرنا پڑے کرتے ہیں آج ہم نے سٹرکچر بنانا ہے کسی بھی ویب سائٹ کا جس کو ہم دھانچہ بولتے ہیں سٹرکچر بنانا ہے لے آؤٹ بنانا ہے آپ یہاں پہ آجیں صرف اچھی سرچ کرتے ہیں ایسٹی ایمل ویب سائٹس لے آؤٹ ویب سائٹس لے آؤٹ لے آؤٹ کی ٹکنیک آپ کے سامنے ایسا سٹرکچر آ جاتے ہیں یہ کیا ہے یہ آپ کے ویب پیج کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا پارٹس کے اندر باکس کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا گیا کیا بنایا ہے اس کو اپن کر لیتے ہیں اس کو سیو کرتے ہیں ٹیکس ٹاپ پہ سیو کرنے کے بعد اس کو ہم آگے اوپن کر لیتے ہیں اپنی اس میں یہ کیا آپ کے ویب پیج کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا پارٹس کے اندر ایک پہلے اوپر پورا پارٹس بنایا جس کی ویڈھ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے ہائیڈ زیادہ فکس کر دی گیا اس کو ہیڈر کا نام دے لیا پھر اس کے نیچے نیویگیشن کا نام دے لیا پھر ایک تین والا ڈبا بنایا یہاں پر پورا بڑا ڈبا بنایا اس میں تین ڈبے بنائے پھر آپ کا خوٹر آگیا اچھا جی یہ ایک انسپٹ ہے ہو گیا اور آجے نیچے یہ دیکھیں یہ بھی آپ کی ویب پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے کیسے پہلے آپ کا یہ بنایا ہے ہائیڈر ہائیڈر میں لوگوں پھر اوپر ہائیڈنگ پھر نیویگیشن پھر آپ کا ایک پورا ڈبا بنا اس میں ایک مین کنٹینٹ لیفٹ بنا سائیڈ بار رائٹ بن گیا پھر آپ کا خوٹر بن گیا ڈیوائیڈ کر دیا گیا آپ کے پیج کو آجے اور آجے یہ دیکھیں ہیڈر آگیا نیوگیشن آگیا پھر آپ کا یہ پورا بنا پھر اس میں لیفٹ بنا جو بنا لیفٹ میں دو بنے پھر آپ کا خوٹر بنا کر دکھاؤں گا آپ یہ دیکھیں آپ کا ہائیڈر آگیا آپ کا نیوگیشنن سائیڈ پہ آگیا آپ کا کنٹینٹ آگیا آپ کا سائیڈ وار آگیا آپ کا不到�니다 پہ آجے آپ کا ہائیڈرNatigatorNожards ایکیا ہے سیکشن 1 سیکشن 2 سیکشن 3 سیکشن میں چار سیکشن ایسے ہم بنا سکتے ہیں ایسی لی کوئی مشکل کام نہیں ہے اس میں آجیں ایک سیکشن دوسرا سیکشن تیسرا چوتھا پانچوا چھٹا یہ سیکشن بنا دیئے گئے ہیں باکسز بنا دیئے گئے ہیں آپ کی ویب سیٹ کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا پارٹس کے اندر وہ دیکھیں اوپر ہیڈر آگیا ہیڈر کے بعد بڑا سیکشن آگیا بڑے سیکشن میں لکھ دیا اس کے نیچے اور آگیا سیکشن اس طرح سیکشن میں ویب سیٹ کو ڈیوائیڈ کر کے ہم نے بنانا ہے یہ دیکھیں ایڈر نیویگیشن میں کر دیتا ہوں بتائیے گا مجھے آپ کو سکرین اپس ہی نظر آ رہی ہے اور برابر چل رہا ہے نظر آگیا آپ کو اوپر آگیا پھر ہیڈر پھر نیویگیشن پارٹس میں آپ نے اپنی ویب سیٹ کو ایک انسانی آنکھ کی طرح آپ نے دیکھنا ہے جس طرح انسانی جسم کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ہیڈ ہو گیا اس کا باڈی ہو گیا اس کے فوٹ آگے اسی طرح آپ نے اس کو دیکھنا ہے ویب سیٹ کا اوپر ہیڈر آگیا میں نے یوں آگیا میں آپ کو ویب سیٹ دیکھا دیتا ہوں اگر میں آپ کے سامنے ایک ویب سیٹ اوپن کرتا ہوں یہ ہے جی آپ کے سامنے ایک ویب سیٹ اوپن کرتی ہے میں نے اب اس کو ڈیوائیڈ کریں جی کوئی کیسے ڈیوائیڈ کرے گا سب سے پہلے تو آپ کا مین سیکشن بنا اس میں یہ سیکشن ایک آگیا پھر آپ کا ایک ہیڈر سیکشن آگیا ہیڈر کے بعد آپ کا سلائیڈر والا مین سیکشن آگیا مین سیکشن میں آپ کے دو بنے ایک about us والا لیفٹ بنا یہ والا رائٹ بن گیا پھر یہاں آپ پہ آج ایک بڑا سیکشن اس کے اندر دو سیکشن بنیں اس کے آگے اور سیکشن ہم نے بنانے ہیں اس میں ایک بڑا بنا ہے اس میں دو بن گیا آکے اس میں چار بنے آکے اس طرح ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا اب آج بلیک سٹون اس کو بھئی ڈیوائیڈ میں بھول جاتا ہوں تو ڈیوائیڈ کو کپی کر لیتے ہیں ساری ویب سیٹس کے میرے پاس پڑھیں آدھی تو میں بھول جاتا ہوں کہاں جو جو بنائی تھی وہ کام پہ پڑھیں گے یہ گری سٹون ہے بلیک سٹون ہو گری یہاں پہ آگے اوپن کر لیتے ہیں آپ دیکھیں اس کو ڈیوائیڈ کریں کیسے ڈیوائیڈ کریں گے اس کو سب سے اوپر والی ایک ریڈ والی پٹی بنے گی ایک ریڈ والی ڈیو لگے گی فل ویٹس ڈیو اس میں آپ کا فون نمبر اور ایمیل آ جائے گا پھر اس کے نیچے ایک ڈیو لگے گی آپ کی یہ والی لیکن فل نہیں لگے گی سائٹوں سے جگہ چھوڑنی ہے وہ کیسے چھوڑنی ہے وہ بھی بتاؤں گا پھر آپ کا سلائیڈر آ گیا سلائیڈر کے نیچے آپ کا ڈیو لگا لیفٹ پہ یہ سارا ٹیکسٹ رائٹ پہ یہ والی تصویر پھر نیچے آگئے پھر تین تین کا ڈبے بنائے ایک کمپنیز والا ایک سیلف امپلائیڈ والا ایک ہیلتھ کیر والا نظر نہیں نا آرہے آپ کو بیگراؤنڈز ختم کر دیئے گئے ہیں ہیں یہاں پہ ڈبے ہیں جیسے آپ نے کل بنائے تھے وہ ڈبے آگئے آپ کے یہاں پر وہ والے ڈبے آگئے یہاں پر دو دو آگئے ہیں ففٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ کے لحاظ سے یہ دیکھیں دو دو آگئے ہیں یہاں پر یہاں پر آپ کا فوٹر آگیا ہے بھلاگز میں آتی ہیں بھلاگز میں کیا بنا رائٹ سیٹ پہ یہ ہے لیفٹ سیٹ پہ یہ ہے اب لیفٹ پہ کوئی بھی ٹیکسٹ نہیں ہے آپ کا کونٹیکٹ پہ آج ہے یہ دیکھیں لیفٹ والے ڈبے میں ایمیل وغیرہ آگیا رائٹ میں آپ کا میپ آگیا اس طرح آپ نے ڈیوائیڈ کرنے اپنے سٹرکچر کو اب آجیں گریئے سٹون میں اوپر ایک ہیڈنگ آگی آپ کا ٹاپ بار اس کو بول لیتے ہیں کوئی بھی نام دے لیتے ہیں ٹاپ بار بول لیں نیچے آپ کا گریئے سٹون والا نیف بار آگیا نیچے آپ کا بینر آگیا بینر نیچے تین سیکشن آگئے ایک دو تین اس کے نیچے دو سیکشن آگئے لیفٹ والے میں آپ کا یہ آگیا رائٹ والے میں آپ کا یہ آگیا اس کے نیچے پھر تین سیکشن آگئے آپ کے پھر آپ کا یہ اس طرح آگئے یہ پھر تین سیکشن آگئے تو ایسے سیکشن ہم نے بنانے ہیں ایسے سیکشن ہم نے بنانے ہیں ان کی پریکٹس کرنی ہے پہلے آجائے سٹرکچر پہ کہ سٹرکچر کیسے بناتے ہیں سٹرکچر اپنے سامنے اوپن کر لیتے ہیں یہ والا سٹرکچر یا کوئی اور سٹرکچر اپنے سامنے اوپن کر لیتے ہیں میں ان میں سے کون سا سٹرکچر اوپن کرتا ہوں اپنے سامنے یہ والا سٹرکچر اوپن کر لیں دیکھ لیں پہلے یہ والا بناتے ہیں یا بلکل ہی اگر سادہ مل جائے پہلے اس کو بناتے ہیں یہ بناتے ہیں ہیڈر نیوگیشن سیکشن آرٹیکل سائیڈ بار یہ بناتے ہیں اس کو اوپن کر لیتا ہوں آپ نے اس کو کوڈ کرنا ہے پہلے ہیڈر والا ڈبا پھر کلر اپنی مرضی کے دے لیں گے کلر اپنی مرضی کے دے لیں گے کوڈ سٹارٹ کرتے ہیں فائل نیو کرتے ہیں ہمیں ساری چیزیں کلوز کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے ڈوک ٹائپ لکھنا ہے کوڈ اسی طرح ہوگا ڈوک ٹائپ ایچ ٹی ایمل یہاں پہ آگیا ہے آپ کا ایچ ٹی ایمل ایچ ٹی ایمل کو کیا ہم نے کلوز یہاں پر پھر آ جائے گا آپ کا ہیڈ سیکشن ہیڈ کو کر دیا کلوز ہیڈ میں آ گیا ٹائٹل ٹائٹل میں آپ ٹائپ کر دیں ایچ ٹی ایمل لی ایوٹس ایچ ٹی ایمل یا ویب سائٹ لی ایوٹ ویب سائٹ لی ایوٹ سیو کریں بوڈی بھی لکھنا ہے لکھنے کا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں آئیں فری لانسی میں کلاس بنایں ایلیون میں نے کمنا کے کام کریں کہ اس کام کر رہا ہوں کلاس ایلیون میں اپنی فائل کا نام سیو کریں کیا نام رکھنے لئے ایٹ لئے ایٹ ایوٹ ڈھ ٹی ایمل فائل کا نام آگیا لئے ایٹ ایٹ ای میں وڈی بھی بنائیں ہیڈ بھی بنا لیا ہے وڈی بھی بنائیں وڈی کو سیو بھی کریں ویڈ اب آج جائٹ لئے ایوٹ Gimme ہم یہ تو ڈیچٹی ایمل بن گیا ہے اس کا سی ایسس تو میں نے بنایا ہی نہیں سی ایسس شروع کرتے ہیں ایک نیو فائل اوپن کرتے ہیں سی ایسس میں کیا کرنا ہوتے ہیں آپ نے آکے یہاں پر سٹیارک لگانا ہوتا ہے سب سے پہلے کیونکہ آپ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں مارجنز اینڈ پیڈنگز کو جو آپ کے مارجن پیڈنگز براؤزر نے پروائیڈ کی ہیں ان مارجنز پیڈنگز کو آپ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر آئیں گے یہاں پر آپ سٹیرک کو کال کریں گے ایک جنرل سیلیکٹر ہے یونیورسل سیلیکٹر اس کو بولتے ہیں کہ سارے ایلیمنٹس کو سیلیکٹ کر لیتا ہے ہم نے سٹیرک بلایا سارے ایلیمنٹ کال ہو جائیں گے سارے ایلیمنٹس پہ کیا کر دو مارجن کو زیرو کر دو سارے ایلیمنٹس پہ مارجن کو زیرو پگزل کر دو پھر پیڈنگ کو سارے elements پہ zero pixel کر دو ہم نے margin zero pixel کر دیا سارے elements پہ padding zero pixel کر دیا پھر اس کو یہاں پر ہم save کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پر save کر دیں یہاں پر یہ دیکھیں جی save کر دیں css اس کا نام رکھیں اس کو save کر دیں یہ دونوں فائلیں آپ کی save ہو چکی ہیں بٹھ ان کا ہم نے connection کرنا ہے دیکھ لیتے ہیں کدھر save ہوئی بھی ہیں freelancing course میں جائیں class eleven میں جائیں layout میں چلے گے ہم جب شروع سے کہتے آ رہے ہیں ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ folder ہونا چاہیے css کا html کا separate folder ہونا چاہیے تو یہاں پر ہم create کرتے ہیں وہ اس لیے یہ ایک category بنیں ایک ان کی category بنیں جس کو ہم location کہتے ہیں کہ ہسٹری کی فائلز ہسٹری والے ڈبے میں رکھی جائیں آپ کے جو اسلامی جو books ہیں وہ اسلامی والے category میں رکھی جائیں ڈبے میں رکھی جائیں والا portions بنائے جاتے ہیں اس طرح یہاں پر بھی portion بنائیں کہ mixing نہ ہو html اور css کی فائلز کی تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے اس کے اندر css کا فولڈر create کرتے ہیں css کا فولڈر create کیا میں نے کہا ہر ویب سائٹ کے اندر images بھی آتی ہیں ایک images کا folder بھی create کریں تاکہ ہم پورا ایک وہ setup بنائیں میں نے کہا css کا فولڈر create ہو گیا اب css کی فائل کو cut کروں css کے folder کے اندر رکھ دوں تاکہ میری صحیح سے وہ ایک professional folder بن جائے جس طرح ویب سائٹس کا ہوتا ہے css کا folder leather images کا separate بن گیا layout html کا files کا wire بن گیا اب html میں code کر رہے ہیں css کو access کرنا تو ظاہری بات ہے html سے آگے css کا folder ہے پھر آپ کی فائل ہے ایسے access ہوگا ہم لنک کرنا چاہتے ہیں تو head کے اندر آکے لنک کرتے ہیں css کی فائل کو لنک کریں کیسے لنک کرنا ہے بھئی کس کو لنک کرنا ہے ریفرنس دے اس فائل کا نام ہے style.css جس کو لنک کرنا ہے بھئی وہ تو صحیح نہیں آپ نے directory بتائی اس کی css لکھیں آپ directory سے ہی آئے گی پھر آپ اس کا پیج کے ساتھ relation بتائیں گے تو پیج کے ساتھ relation ہے اس کا style sheet یہ دیکھیں پیج کے ساتھ اس کا relation ہے style sheet اس کو آپ save کریں اور ادھر آکے refresh کریں اب آپ کی file attach ہو چکی ہے یا نہیں attach ہو یہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں بالکل آپ دیکھیں آپ کیا کریں آپ اپنے page میں آکے h1 لگائیں صرف testing کے لیے کہ file attach ہو چکا ہے یا نہیں attach ہوا h1 میں لکھ دیں welcome to my course کچھ بھی لکھ دیں اور ادھر آئیں اس h1 کو اب دیکھیں وہ cut ہو جائے گا وہاں سے کیونکہ اس کی directory change ہو چکی ہے تو css میں جا کے دوبارہ سے اس کو لیا ہے ادھر اب اس h1 کو call کر لیں تاکہ مجھے ٹیسٹ کر لوں کہ میری file attach ہو چکی ہے successfully یا نہیں attach ہوئی تو ہم background color دے دیتے ہیں اس کو background color red red background color دیا ادھر آکے refresh کیا background color red آگیا ہے اور سائڈوں سے دیکھیں margin padding کا concept بھی ختم ہو گیا ہے وہ steric لگانے سے اگر یہ steric والا خاطہ اڑا دیتے ہو نا تو آپ کا browser by default جگہ چھڑوائے گا اوپر سے نیچے سے کیوں کہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے میں خود handle کرنا چاہتا ہوں اپنی spaces کو تو میں نے spaces کو reset کر دیا ساری کو کہ میں خود handle کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں ایسے ہی اس کو reset کر دیتا ہوں اب میں نے اس کو reset کر دیا ایسے اب یہ آگیا اب میں اس کو ختم کرتا ہوں بھئی testing تو ہوگی ہے میری ٹھیک ہوگی ہے testing ہو چکی ہے اب اس کو ختم کر دیں اب آجیں کام ہمارا کیا ہے کام ہمارا یہ ہے کہ ایسا ایک layout بنائیں color اپنی مرضی کے دے لیں گے اس میں header لکھا جائے nav لکھا جائے section article طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک div لگانا ہے اس div کو نام دینا ہے main main کا دے لیں پہلے پورا ڈبا بنائیں گے پورا ڈبا یہ والا پہلے پورا ڈبا بنائیں گے پھر اس میں header بنائیں گے پھر اس میں nav بنائیں گے پھر اس میں section article or sites بنائیں گے پر یہاں پر ایک concept ہے ان تینوں کو کیسے بنانا ہے یہ conceptual چیز ہے وہ آپ کے سامنے میں بنا کے دکھاؤں گا تھوڑا سا concept ہے بس آجائیں پہلے منائیں main نام تو اپنی مرضی کا دینا ہوتا ہے نا class کا اپنے main دے لو نام اس کا اس کو container کا نام دے دو اس کو rapper کا نام دے دو سارے کو اپنے اندر rap کرے گا ساری divs کو اپنے اندر لے لے گا ٹھیک ہے اس کو جو مرضی نام دے میں اس کو نام دیتا ہوں main کا یا نام دیتا ہوں rapper کا اس کا نام ہو گیا ریپر آجائیں ڈاٹ ریپر کو بلالے ور اے ڈبل پی ای آر ریپر کو بلالے ریپر کی ویٹھ کتنی کرنی ہے depend کرتا ہے میں نے کہا کھول ویٹھ ویبسائٹ بنانی ہے کھول ویٹھ ویبسائٹ کچھ ویبسائٹ ہاف ہوتی ہیں سنٹر میں آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے پرانی ویبسائٹ کوئی آرمی کی ویبسائٹ کھولے نا پاک آرمی یا کوئی اس طرح دیکھئے گا یہ ویبسائٹ پوری آرہی ہے یہ پوری آرہی ہے پہلے جو پرانی ویبسائٹ ہوتی تھی وہ درمیان میں ہوا کرتی تھی پوری سی ویبسائٹ ہوتی تھی پاک آرمی اور کوئی دیکھیں یہاں پر آئی ایس پی آر یہ بھی اب اچھی ہو گیا ان کی ویبسائٹ پھر بھی پہلے چھوٹی چھوٹی درمیان میں پوری سی ویبسائٹ ہوا کرتی تھی مزے کی نہیں ہوتی اب ان کی فول ویبسائٹ آ رہی ہیں اچھے اچھے تو فول ویبسائٹ بنانی ہے تو ریپر کو کتنا رکھیں گے ہنڈرڈ پرسنٹ ریپر کی ویٹھ ہنڈرڈ پرسنٹ میری سکرین میں پورا پورا پھیل جائے بھئی ریپر کی ہائٹ کتنی کرتے ہیں اچھا اب ہمیں اس کی ہائٹ کا ایڈیا نہیں کہ کتنی ہائٹ ہوگی ہم کیا کرتے ہیں ایک ٹمپریری ہائٹ دے لیتی ہیں بعد میں اس کو ختم کر دیں گے ٹمپریری ہائٹ دے دی میں نے ہزار پکزل اب دیکھنا ہے بھئی آیا ہے یہ نہیں آیا میرا ریپر مجود ہے اس کو بیگراؤنڈ کلر دیں چیک کریں کہ ریپر آیا ہے کہ نہیں آیا ریڈ بیگراؤنڈ کلر دے دیں اور پیج کو جا کے ریفریش کریں آپ کا ریپر نہیں آیا مسئلہ چیک کریں ریپر کیوں نہیں آیا اب آگے کوئی ایسٹی ایمل کا پیج نہیں سیو کیا تھا دونوں پر سیو کرنے پڑتے ہیں اب اس میں اگر چینج کی ہے یہ ریپر والا کوڈ کیا ہے تو سیو کرنا تو نہیں بھولنا سیو کرنے سٹائل کو سیو کرنے پھر آپ کا یہ اٹیچ ہوگا ریپر لگ گیا آپ کا ہزار پکزل تک کا یہ ریپر لگ گیا آپ کا بھئی دیں اکنالجمنٹ جی سر اے ہاں ہاں ملائیں وہ پرانے جب کہانی سنایا کرتے تھے نا جب آپ کہتے ہیں اچھا آگے اچھا پھر کیا ہوا وہ کہانی آگے نہیں چلتی تھی وہ آپ کو ساتھ میں دینا پڑتا تھا کہ ہاں پھر آگے کیا ہوا ہے اچھا پھر آگے وہ مزہ ہی نہیں آتا کہ اگر ایسے ساتھ میں سننے والا اگر انٹرسٹ نہ لے تو ساتھ میں انٹرسٹ لیا کرو بولا کرو آپ سر یہ جو ہائٹ کی ہے یہ تھاؤزنڈ تک ہی دے سکتے ہیں یہ سے زیادہ بھی نہیں جتنی مرضی دے لو ہم نے کہا اتنا ہی ہو سکتا ہے اتنا لمبا اور کتنا بعد میں اس کو ختم کر دینا ہے بعد میں اس کو آٹوں پہ ہم نے کر دینا ہے ختم کر دینا ہے بعد میں اس کو اچھا مین چیز یہ ہے کہ ہائٹ کبھی بھی فکس نہیں کرتے ہائٹ کو فکس کرنا ہی نہیں چاہیے ہائٹ آپ کے کنٹنٹ کے اگارڈنگ خود سیٹ ہو جائے آپ کے کنٹنٹ کے مطابق خود سیٹ ہو جائے ہائٹ کو ختم نہیں کرتے کبھی بھی فکس نہیں کرتے لیکن ابھی ہمیں اس لئے فکس کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا کنٹنٹ ہے ہی نہیں ہمارے ریپر کے اندر کونسا کچھ آ رہا ہے جو ہمیں نظر آئے گا ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آنا تھا اس لئے ہم نے اس کی ہائٹ دی بات میں آپ کو ختم کرتے دکھاؤں گا ریپر آ گیا آپ کا ریپر کے اندر بیٹا سب سے پہلے کیا بنانا ہے ہائٹر بنانے آپ نے پہلی چیز ہائٹر پوری ڈیو ہے پوری ڈیو ہے ہائٹر بنائیں میں نے کہا جی ریپر میں آ جائیں ایک سٹیپ آگے میں نے کیوں دیا کوئی بتائے گا سر وہ ہرہرکی بنانے کے لیے ہرہرکی بنانے کے لیے بلکل ہرہرکی بنانے کے لیے لے اوٹ ان کا کیا بولتے ہیں اس کو مارک اپ بنانے کے لیے پتہ چلے یہ اس کا چیلڈ ہے ریپر کے اندر آ رہے ہیں اب سارے کا سارا ویب سائٹ کا کوڈ ریپر کے اندر ہوگا ریپر سے باہر آپ کا کوڈ نہیں جانا چاہیے کیونکہ مین آپ نے ریپر کو ڈیکلیئر کر دیا ہے اب سارے کا سارا کوڈ آپ کا ریپر کے اندر ہوگا ریپر اس کو ریپ کر کے اپنے اندر رکھے گا ہیڈر آ گیا آپ کا اب ہیڈر آپ بھلا لیں ہیڈر کو ڈارٹ ہیڈر ویڈ سے تو ہنڈرڈ پرسنٹ ہی رہے گی پوری اب ہائٹ ہمیں نہیں پتا کتنی کرنی ہے لیکن ایک آئیڈیا کے مطابق چھوٹی سی آئٹ ہے اس کو ہم کہہ لیتے ہیں ایٹی پرس ایٹی پکزل سوری ہائٹ کو پکزل میں بھی دے رہے ہیں پرسنٹ میں نہیں دے رہے ہیں ہائٹ کو پکزل میں دیتے ہیں پرسنٹ میں نہیں دے نہیں ہائٹ کر دیں ایٹی پکزل بیگراؤنڈ کر دیں آپ کو چینج بھی بیگراؤنڈ کیجئے گا تاکہ نظر آئے آپ کو اورنج کر دیں ہیڈر کا بیگراؤنڈ اورنج ہے آپ کو ہیڈر نظر آگے ہیڈر کی ہائٹ بڑھا دیں آپ ایک سو بیس کرتے ہیں بے شک آپ کا ہیڈر بڑھ جائے گا ہندرٹ کر دیں نائنٹی کر دیں آپ کا ہیڈر جہاں پر آپ رکھنا جاتے ہیں آپ کا ہیڈر بن جائے ٹھیک ہو گیا آپ کا ہیڈر بن گیا کسی طرح آپ نے نیب بنانا ہے اس کو نام دیں گے اندر آکے لکھیں گے نیویگیشن ہیڈر وہ سب کچھ اچھا جی ہیڈر بن گیا نیب بنانا ہے تو نیب بھی اسی بنے گا اچھا بتاؤ نیب ہیڈر کے اندر آکے بنے گا اللہ صاحب ہیڈر بنے گا ہیڈر کے فوراں بات بنے گا ہیڈر کے فوراں بات بنے گا ہیڈر کے اندر نہیں بنے گا دیکھو نا ہیڈر کے بعد آ رہے ہیں لیکن ریپر کے اندر رہے گا یہ چیز دیاد رکھنی ہے کہ ریپر آپ کا یہ دیکھیں ریپر آپ کا ایسے آ رہے ہیں ریپر کی لائن یہ چل رہی ہے ریپر کے اندر آپ کا ہیڈر ہیڈر کے بعد آپ کا نیب آگیا جب نیب آگیا تو نیب کو بلالو یا نیوگیشن کہہ لو اس کو بے شک جو مرضی کہہ لو میں نے ڈاٹ نیو کو بلایا ڈاٹ نیو بلایا کر دیں اس کی بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہائٹ کر دیں اس کی آپ سیونٹی پیگزل ہیٹر سے زرہ کم کر دی بیگرانڈ اس کا آپ کر دیں مٹا کلر کر دیا مجھے انٹا ہو گیا نیوگیشن بھی آپ کی بن کی یہ تو سیدھے سیدھے تھے نا بن کی نیوگیشن بھی یا سر ٹھیک ہو گیا نیوگیشن کے بعد اب آئی مین چیز یہ اپنے سیکشن آرٹیکل یہ کیسے بنانے ہیں کسی کے دل میں ہے مینڈ میں ذہن میں یہ کیسے بنے گا سر ٹیبل نہیں 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 ٹیبل کا استعمال نہیں کبھی پھر سٹکچر کے لیے کرنا بنانا ڈیوز سے ہی ہے کوئی بتائے کیسے بنائیں گے سر بلوک پہ بلوک کیسے پہلے سیکشن بنائیں پھر آرٹیکل بنائیں پھر اس کو بنائیں نہیں سر پہلے سیکشن بنے گا آرٹیکل بنے گا پھر سائٹ پار بنے گا جی سر ایسے ہی بنے گا کوئی اور بندہ پہلے نہ تو سیکشن بنے گا نہ آرٹیکل نہ سائٹ ان تینوں کا پیرنٹ بنے گا پہلے اتنا سارا سمجھ آرہی ہے پہلے ان تینوں کا ایک بڑا ڈپا بنے گا پیرنٹ سمجھ آرہی ہے پہلے ان کا ایک پیرنٹ بنے گا پھر اس کے اندر تین بنے گے آ جائیں بناتے ہیں دیو کلاس اس کو نام کوئی دے لیں آپ کہلیں اس کو سیکشن سیکشن کہلیں یا مین سیکشن نام دے دے مین سیکشن نام دے دے یا کونٹنٹ کا نام دے دے کونٹنٹ کا نام دے دے سی او این تی ای اینٹی کونٹنٹ کا نام دے دیں کونٹنٹ کو کر دیں کلوز دیکھئے کہ آپ کونٹنٹ بناتے ہیں آٹھ کونٹنٹ ویٹس تو رہے گی ہنڈرڈ پرسنٹ پورا پورا ہائٹ اس کی کر دیں آپ فکس آپ کتنی فکس کریں بتا دے تو آپ کو ایک آئیڈی ہے کہ مطابق بعد میں تو آپ کو فکس کرنی خود ہی اڈجیسٹ کر لیں گے ہم نے کہا یار سو ایک سو بیس اس کی ایک سو بیس اس کی دو سو چالیس ہوگی یہ تین سو کر دیتے ہیں ہائٹ ہائٹ تین سو کر دیتے ہیں میں نے کہا جی ہائٹ اس کی تین سو پکسل کر دیں بیگراؤنڈ اس کا یلو کر دیں دبا بنا آگیا تین سو پکسل کا جی سر اس کو اور بڑا کر لیتے ہیں چار سو کا بنا لیتے ہیں ذرا بڑا آ جائے گی چار سو پکسل کا ڈبا بنا آگیا پورا پورا یا سر اب کرنا کیا ہے اب ایک ڈبا مین ان کا بن گیا ہے اب بیٹا ڈائریکٹ پھر نہیں سٹارٹ کر دینا پھر ان میں سے ایک لیفٹ بنانا ہے ایک رائٹ بنانا ہے ٹھیک ہے ایک لیفٹ بنے گا ایک رائٹ بنے گا کنسپٹ پینٹ میں آپ کے سمجھاتا ہوں پینٹ میں آکے آپ یہ دیکھئے یہ مین چیز ہے یہ آپ کا سٹکچر کبھی بھی غراب نہیں ہونے دے گی یہ چیز اگر ایسے بناو گے کوئی بھی سیکشن یہ دیکھو یہ پہلے ہم نے مین بنایا تھا ایسے یہ آپ کا مین بنا یہ مین بنا پھر آپ نے بنایا ہیڈر پھر آپ نے بنایا نیو بار اب کیسے بنانا ہے اب آپ نے مین سیکشن بنایا مین کے بعد آپ نے ایک لیفٹ بنایا ایک رائٹ بنایا میں نے ذرا درمیان میں لائن لگا دیئے ہیں آپ ذرا لیفٹ کو بڑا کر دیجئے گا اگر مجھے اریزر مل جائے تو میں اس کو مٹا دوں یہ لائن کو دیکھو میں لائن ذرا ادھر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب ایک لیفٹ بنا دوسرا رائٹ بنا لیفٹ کو کہہ لیتے ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ رائٹ کو کہہ لیں گے پچیس پرسنٹ ترٹی پرسنٹ یا اس کو تھرٹی پرسنٹ کہہ دیتے ہیں اس کو سیونٹی پرسنٹ کہہ دیں گے ٹوٹل ہنڈرڈ ہے نا تو آدھا آدھا ڈیوائیڈ کر دیں گے اب لیفٹ والے میں آکے ایک اوپر بنائیں گے ایک نیچے بنائیں گے اچھا کوئی بتائے گا جب یہ سیونٹی پرسنٹ ہے لیفٹ والا تو اس کے یہ والے ڈپے کی ویٹھ کتنی ہوگی کوئی بتائے گا اس میں پورا پورا لے کے آنا سیونٹی پائیف ویٹھ ویٹھ سر ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگی بھئی سیونٹی اس کے لیے ہنڈرڈ ہے کیونکہ اس کے پیرنٹ میں پورا جانا ہے تو اس کو ویٹھ ہنڈرڈ دینی پر کر کے دکھا آپ کو کر کے دکھا پہلے مین سیکشن بنا لیا ہے اب لیفٹ رائٹ ہم نے بنانے ہیں مین بن گیا ہے ہمارا آج ہے اب اسی کنٹنٹ کے اندر ایک بنائیں ڈیو لگائیں ڈیو کو کلاس دیں کلاس میں لکھیں لیفٹ کنٹنٹ لیفٹ لیفٹ مائنس کونٹ کر دیتے ہیں یا کنٹنٹ پورا لکھ دیں لیفٹ کنٹنٹ لیفٹ کنٹنٹ بن گیا آج ہے لیفٹ کنٹنٹ کو بھولا اب ہم کنٹنٹ والے میں کریں گے نا اب سارا کنٹنٹ والے میں ہوگا یہ نہیں بولنا کیونکہ یہ کنٹنٹ کے اندر سارا کام کرنا ہے اب کنٹنٹ میں ان کا ان میں ہم لیفٹ کنٹنٹ کام کریں گے سارا یہ بنائے اس لیے اس کو کارل کر لیا لیفٹ مائنس کونٹنٹ کاردی سیونٹی پرسنٹ کیونکہ ہنڈرڈ پورا کنٹنٹ ہے میں نے دو حصے بنانے اسائیڈ کا اور ان کا یہ لیفٹ پورا بنانے یہ رائٹ پورا اس کو سیونٹی کہہ لیا اس کو تھرڈی کہہ لوں گا ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہائٹ کا مطلب کیا ہے پہلے اوپر والے کی ہنڈرڈ نہیں کی میں نے اس کی ہنڈرڈ کیوں کی ہے تاکہ یہ کہ اس کی ہنڈرڈ کیوں کی ہے ہائٹ کہ اس میں پورا پورا آئے اب اس کا بیگراؤنڈ میں نے کر دیا بھئی بلیک دیکھئے گا بلیک کر دیا اب دیکھتے ہیں ذرا یہ والا سیکشن آ گیا سیونٹی پرسنٹ پہ آپ کو نظر آ گیا یہ سیکشن سیونٹی پرسنٹ پہ بلیک بھی آ گیا بھئی رائٹ یہ نا سمجھے رائٹ بن گیا بچ گیا ہے نہیں بنانا ہے رائٹ بنا نہیں ابھی کسی طرح لیفٹ کنٹنٹ کے انتر آکے ڈیو لگائیں کلاس لگائیں آئٹ بنائیں لگا دیں تو کیا کہہ رہی ہیں آپ لیفٹ پہ ڈیریکٹ ہی ہم وہ بنا دیں ایسی رہنے دیں تو پھر اس سے کیا ہوگا نہیں لگے گئے نہیں آپ کا دیکھیں آپ کدھر کوڈ کریں گے لیفٹ والے کا کوڈ تو آپ اس میں لیفٹ والے میں آکے کر لیں گے ایچ ٹو لگائیں گے بلال لکھ دیں گے دیکھیں ایچ ٹو لگایا بلال لکھ دیا لیفٹ والے میں تو آپ کا بلال لکھا آگیا اب نظر نہیں آئے گا لیفٹ والے کا کلر چینج کرتے ہیں تاکہ بلال آپ کو لکھا نظر آئے لیفٹ کنٹنٹ کا بیگراؤنڈ کر دیتی ہیں سیان کر دیتی ہیں تاکہ آپ کو بلال لکھا نظر آئے بلال لکھا نظر آرہا لیفٹ والے میں جی سر اب رائٹ میں لکھ رہے ہیں تو کدھر لکھیں گے کوڈ کدھر کریں رائٹ والے کا کوڈ اس کے بعد کر لیتے ہیں آپ کے کہنے کا مطلب ہے ہم جی ایچ ٹو لگا کے اس کے بعد کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے لکھ دیا اصد آپ دیکھئے گا اصد کہاں پر گیا آپ کو نظر ہی نہیں آرہا اصد کہاں چلا گیا اصد یہ نیچے اس ڈبے کے اندر کنٹنٹ میں اب پورا پورا تو لیفٹ کنٹنٹ نے ہائٹ گھیر لی اس کی اس کے بعد اب اصد لگا رہا ہے زہری بات اصد نیچے ہی آئے گا آپ کی ایسے نہیں کرنا رائٹ والا ڈبا بنائیں پورا ڈیو کلاس رائٹ کنٹنٹ رائٹ والا پورا بوکس بنائیں اس میں آکے اصد لکھئے گا دیکھئے گا اس میں آپ جب اصد لکھیں گے تو آپ کا رائٹ سیٹ پہ جائے گا لیکن ابھی نہیں جب میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی یہ نیچے ہی آئے گا ابھی یہ نیچے ہی جائے گا وہ دیکھو وہیں پہ کھڑے ہیں لیکن کیا کرنا ہے رائٹ والے کو بھولانا ہے ڈارٹ رائٹ مائنس کونٹنٹ کتنی کروں کوئی بتائے گا وہ سیونٹی ہے یہ کتنی ہوگی ہائٹ کتنی کروں اگر اس کی ہائٹ ہنڈرڈ ہے تو بھئی اس کی بھی ہنڈرڈ ہی ہوگی نا اس کے برابر ہی آرہے دیکھو یہ کہاں آتا ہے یہ کہاں آیا ہے اس کو اس کے آگے لے کے جانا ہے کل بتایا تھا کیا کرنا ہے جب دو ڈبوں کو دوسرے کے آگے لے کے ہیں تو کیا کرتی ہیں فلوٹ لیفٹ فلوٹ لیفٹ پہلے والے کو بھی اور جس کو آگے لے کے انہیں اس کو بھی فلوٹ لیفٹ کر دیں میں نے فلوٹ لیفٹ کر دیا دونوں کو دونوں لیفٹ سیٹ پہ آ جائیں دیکھو وہ ڈبا آگے چلا گیا ہے اسد بھی آپ کا آگے ہی لکھا آگے ہے ایسا ہوا یس سر آپ آجے لیفٹ اور رائٹ دو بن گئے آپ کا اسد اور بلال اس میں سے ختم کر دیتے ہیں بعد میں اس کا دیکھیں کہ کیا کرنے ہیں لیفٹ اور رائٹ کا آپ کا ڈبا بن گیا دو ڈبے بن گئے اب آپ کے دو ریڈی ہو گئے لیکن لیفٹ والے ڈبے میں کیا کرنا ہے دو اور بنانے ہیں دو اور بنانے ہیں آج 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 لیفٹ والے کے اندر آج دیو کلاس سیکشنز سام دے دیا سیکشن کا دیو کلاس ایکشن ڈارٹ سیکشن کو بلا لیں اب مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے ویٹھ کتنی کروں سیکشن کی ہرا ہے ہرا ہرا کلاس میں ہے ہرا کلاس میں ہے ہرا ہرٹی فائی ہرٹی فائی ہنڈرڈ سر ویٹھ کرنی ہے بیٹا ویٹھ ویٹھ چڑھائی ہنڈرڈ کریں گے تاکہ اس میں پوری پوری آئے ہائٹ کریں گے آدھی چڑھائی جو ہے نا وہ پوری پوری پھیلنی چاہیے تو ویٹھ کر دیں گے ہنڈرڈ پرسنٹ تاکہ وہ ستر پرسنٹ میں پوری پوری آئے وہ ستر اس کے لیے ہنڈرڈ ہی ہے کیونکہ پیرنٹ ہے نا پیرنٹ میں پورا پورا پھیلنے ہیں ہائٹ کرتے ہیں ہاف ہائٹ اس کی ہنڈرڈ پرسنٹ ہے فیفٹی پرسنٹ ہائٹ کر دیں بیگراؤنڈ کر دیں بلیک اب دیکھئے گا آدھے حصے پہ آگیا آپ کا سیکشن اب نیچے یہ نا سمجھے آدھا بچ گیا ہے نیچے بھی آپ اسی طرح کا لگائیں یہ سیکشن ہے وہ آرٹیکل ہے آز یہ وہ کنسیپٹ ہے جس میں آپ کو مسئلہ کبھی نہیں آئے گا یہ آرٹیکل آپ کا آگیا آرٹیکل کا کیا کرنا ہے اسی طرح سیم طریقہ ڈاٹ آرٹیکل ہائٹ پرسنٹ ہے ہائٹ فیفٹی پرسنٹ ہے ہائٹ گراؤنڈ کلر آپ کا اورنج گر دیتے ہیں اس کا دیکھو سیکشن آگے تو آپ کے یا سر ان کو بڑا کرنے چاہتے ہیں تو ان کی پیرنٹ کی ہائٹ بڑھا دو چار سو سے پانچ سو کر دو یہ ہائٹ میں بڑے ہو جائیں گے ساری وہ دیکھو پہلے ہیڈر پھر نیبار پھر یہاں پہ دو آپ کا یہ سیکشن یہ سیکشن اور پھر یہ سائے حالانکہ دکھنے میں دیکھو لگ رہے ہیں ایسے ان کے پیچھے سیکشن ہے پورے یہ سیکشن ہے اس کے پیچھے ایک سیکشن ہے پھر ان دونوں کے پیچھے ایک بڑا سیکشن ہے سمجھ آگئی آپ کو اس چیز کی یا سر اب باری آگئی پوٹر کی آجا جی پوٹر تو سیدھا سیدھا یہ اب اس کے بعد پھر ایک بنائیں گے وہ آپ نے بنوانا ہے مجھے اچھا جی یہ آپ کا کنٹینٹ یہاں پہ ختم ہو گیا یہ سارا پورا کنٹینٹ میں آگیا یہ نیب تھا یہ اب کنٹینٹ کے بعد ڈیو لگاتے ہیں ڈیو کلاس پوٹر کا نام دیں اور اس ڈیو کو کر دیں کلوز پوٹر ڈارٹ پوٹر کو بڑی پیٹا ہنڈرڈ ہی رہے گی کیونکہ پوری سکرین پہ پلانا ہے ہائٹ اس کی کر دیں آپ اسی نوے کر دیں اسی پگزل کر دیں اچھا جو پگزل میں ہوتی ہے نا ہائٹ وہ اس کا مطلب اسی پگزل اسی پگزل ہی رہے گی لیکن پرسنٹ چینج ہوتی ہے پیرنٹ کے ساتھ پیرنٹ چھوٹا ہو گیا پرسنٹ چھوٹی ہو جائے گی پیرنٹ کو بڑا کر دیں پرسنٹ بڑی ہو جائے گی پرسنٹ اپنے پیرنٹ کے لحاظ سے چلتی ہے وہ ریلیٹیو ریلیٹیو ویٹھ اس کو بولتی ہیں پرسنٹ میں جو ہوتی ہے کہ ریلیٹیو کسی دوسرے پر پرینڈ کرتی ہے ریلیشن میں ہے اس کے ساتھ وہ چھوٹا ہوگا تو یہ بھی چھوٹی ہوگی میں آپ کو کر کے دیکھاؤں گا ہائٹ اسی پگزل کر دیں پیگراؤنڈ اس کا پنک کر دیں یہ لے جی باقی آپ کا دیکھیں جب یہ پنک ہو گیا آپ کا مین کتنا بڑا بڑھ گیا اب مین کے پاس جائیں مین اوپر ہے ریپر جس کو بولتے ہیں ریپر کی ہائٹ کو آٹو کر دو کہ یہ جتنا کنٹنٹ آ جکے ہیں جتنے ڈبے آ جکے ہیں ہائٹ اتنی کر دو میں تو ہائٹ کو فل ہی نہیں کر سکا ہزار میں تو پوری آئی نہیں ہزار تو بڑھ گیا میں نے ہائٹ کو آٹو کر دی آپ دیکھئے اب آپ کی وہ ریڈگلر نظر ہی نہیں آئے گا کیوں اب آپ کی ہائٹ اتنی ہوگیا ہے جتنا آپ کا سیکشن ہے جتنے آپ کے کنٹنٹ آ گیا ہے آپ کی ہائٹ اتنی ہوگیا ہے پرسنٹ میں ہائٹ دینے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ سکرین کو چھوٹا کریں گے خراب نہیں ہوگی آپ کا نیچے سکرال نہیں آئے گا یہ پرسنٹ کا فائدہ ہے کیونکہ ریلیٹیو ورث ہے نا پرسنٹ میں دینا جتنی سکرین کو چھوٹا کریں گے ہم باڈی کو چھوٹا کر رہے ہیں باڈی چھوٹی ہو رہی ہے تو بھئی ورث بھی کم ہوتی جا رہی ہے یہ دیکھو تو بسلا نہیں آئے گا آپ کا نیچے سکرال نہیں آئے گا اگر آپ یہی ورث کو کر دیتے فکس دیکھئے گا ہنڈرڈ پرسنٹ کی بجائے ہزار پنزل کر دیتے دیکھئے گا کیا ہونا تھا ایک تو ورث کم ہو جانی تھی دیکھو اور دوسرا جب اس کو چھوٹا کرنا تھا نیچے سکرال آ جانا تھا کیونکہ ہزار پنزل تو پکی پکی مطلب ہ ہزار ہے وہ تو لینا دینا ہی نہیں اس کا ریلٹیو کا سکرین بڑھی ہو چھوٹی ہو اس لیے ہزار ہی رکھنی ہے اس لیے ورث ہمیشہ پرسنٹ میں دینے کی کوشش کرو پرسنٹ میں دیا کرو ورث کو اس پورے سیکشن کی آپ کو سمجھ آگئی ہے ایک اور بنا کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کا کنسپٹ بیلڈ ہو جائے ایک اور بنا کے پر دکھاتا ہوں ایک اور بنا کے دکھاتا ہوں سارا کچھ ختم کرتے ہیں آجیں کوئی نیا اوپن کرتے ہیں اپنے سامنے یہ کنٹنٹ بنا کے دکھاتا ہوں یا یہ والا بنا کے دکھاتا ہوں سر یہ ٹھیک ہے چلے یہ بناتے ہیں ابھی سپیسز نہیں آپ لوگ نے دینی اچھا ابھی سپیسز نہیں دینی آپ نے ہیڈر بنانا ہے نیویگیشن کنٹنٹ سائیڈ بار یہاں سے آپ کو پرشانی ہوگی کہ یہ کیسے بنے گا پرشانی ہونا یہ آپ نے ایسی بنانا ہے اس کو بلا کیسے کنٹنٹ آپ کا ادھر رکے گا یہ سائیڈ بار والے ڈبے میں نیچے آکے بنے گا یہ نہیں سمجھنا کہ یہاں سے یہ اس نکر میں کیسے چلا گیا ہے یہ سائیڈ بار ہے آپ کے سامنے بنا کے دکھاتا آج ہیں پھر سے بنا ڈوکٹا ڈی ایمل ڈی ایمل ڈی ایمل ڈی ایمل کلوز ڈی میں ڈی رکھایا ڈی 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 ڈ ڈی ڈی ہیں سیو کرتے ہیں اس کا نام لے اوٹ رکھا تھا اس کا نام لے اوٹ پن کر دیتے ہیں یہ سٹکچر نام رکھ دیتے ہیں اسٹی آر یو سی ٹی یو آری سٹکچر ڈاٹ ایسٹی ایمل اس کا نام سٹکچر رکھ دیتے ہیں سٹکچر ڈاٹ ایسٹی ایمل ہمارے پاس آگے سیو اب اس کی سی ایس ایس بھی بنانی ہے بلکل بنائیں کنٹرول اینڈ کریں نیو فائل میں آ جائے گا سب سے پہلے کہ ہم سٹیرک لگائیں تاکہ آپ کا مارجن پیڈنگ زیرو ہو جائے سٹیرک آئے سٹیرک کو بلا کے مارجن بھی زیرو پکزل کر دیا اور پیڈنگ بھی زیرو پکزل کر دیا سیو کر دیں اس کو اب سی ایس ایس میں جا کے سیو کرنا ہے سٹائل پہلے ہی سیو ہے تو اس کا نام سٹائل تو رکھ نہیں سکتے اس کا نام سٹکچر ڈاٹ ایسٹی ایمل رکھ دیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ سٹرکچر کی فائل ہے اسٹی آر یو سی ٹی سٹی ورنہ ایک ہی سی ایس ایس ہونی تھی اگر ایک ہی ویب سیڈ کے ڈیفرنٹ پیج ہوتے لیکن ہم نے علیہ دہ علیہ دہ پیج بنا رہے ہیں ہم نے کہا وہ کوئی اور ویب سیڈ تھی اس کے لیے ان کی سی ایس ایس علیہ دہ علیہ دہ بن دی ہے اگر اس کو اس کا حصہ بنانا ہے تو پھر ہمیں سیم کام کر سکتے ہیں نem ڈالیٹ수 آہ گلت کر دیا ڈالصی ایس ڈالیٹ ڈالیٹ سی ایسس یہ دکھیں یہ سی ایسس ہے اسٹی ایمل کو وہاں سے ختم کردو دیتے ہیں اچھا جیس کٹر ڈاٹ سی ایسس بن چکی ہے چیک کرنا جاتے ہیں چیک کر لیں ادھر آئے ایچ ون لگائیں ابھی تو آپ نے لنک ہی نہیں کیا آپ کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہاے جلو کرتی ہیں ایچ ون لگائیں اس میں لکھ دیں محمد ٹیسٹ ہی کرنا نا بلال لکھیں اس ایچ ون کو یہاں پر کال کر لیں بیگراؤنڈ دے کے دیکھ لیں بس بیگراؤنڈ کلر ریڈ اس کو اپن کر لیں یہاں پر لے اوٹ یہ سٹکچر ٹو کو ویب سیٹ آپ نے آگے اپن کی محمد بلال ایسی لکھا گیا کیونکہ اٹیچ ہی نہیں کیا لنک ہی نہیں کیا دو فائلز کو ہیڈ میں آ جائیں لنک کریں ایچ ریفرنس دیں ریفرنس میں لکھیں اسٹی آر یو سی ٹی یو آری سٹکچر ڈاٹ سی ایسس فائل کا نام ہے پیج کے ساتھ ریلیشن اس کا سٹائل شیٹ ہے سٹائل شیٹ ہے یہ پیج کی اب ریلیشن بے شک شروع میں آجے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ایچ ریفرنس سٹکچر ڈاٹ سی ایسس فولڈر کا نام ضرور لکھیں ورنہ آپ کا کنیکٹی نہیں ہوگا کیونکہ سی ایسس کے فولڈر میں پڑی ہے ورنہ لوکیشن گلت ہو جائے گی ڈریس گلت ہو جائے گا بیگراؤنڈ اور آپ کا وہ لگ گیا ہے سب کچھ سٹائلک کا مارجن پیڈنگ زیرو ہو گیا نا بتائیں آجائیں اس پیج میں بھی سٹکچر اپنا قائم کرتے ہیں سٹکچر اپنا بناتے ہیں ہم نے جو ٹیسٹ کے لئے کیا اس کو ختم کرتے ہیں سب سے پہلے بنائیں گے مین یہ یہاں سے یہاں سے یہاں تھا یہ مین بنائیں گے سب سے پہلے سب سے پہلے بنائیں گے اس کو بھی اگنور کریں اس کو بھی اگنور کریں جب وائٹ ایریہ لگانا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا اس کا لگانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں ابھی اس کو اگنور کریں ڈیو کلاس ڈبلیو آر اے ڈبل بی ای آر ریپ پر دے دیئے ہر دفعہ ریپ پر ہر ویب سیٹ میں بے شک ریپ پر کا استعمال کریں گے ریپ پر آپ کا مطلب ہے ریپ کر دینا سارا کچھ اس کے اندر آئے گا اس سے باہر آپ کچھ نہیں جانا چاہیے اس کے باہر اگر آپ جائے گا تو پھر کام غراب ہو ڈبلیو آر اے ڈبل پی آر ریپ پر ہر دی ہائٹ گردی ہزار پیگزل صرف ابھی تک کے لیے بعد میں ہم چینج کر دیتے ہیں پتا ہے نا بیگراؤنڈ کلر کر دیں سیان کوئی بھی کلر کر دیں سیان کر دیں آپ کے پورے ریپ کا کلر سیان ہو گیا ہزار پیگزل پر آکے جس سر اب آپ نے لگانا ہے ہیڈر ہیڈر لگاتی ہیں جی آجیں ریپر میں آکے دیو لگایا کلاس لگایا ہیڈر لگا دیا اس ڈیو کو کر دیا کلوز ہیڈر کو بھولا لیں ڈارٹ ہیڈر ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ ہے تو اس کی بھی ہنڈرڈ ہی ہنڈرڈ ہی ہنڈرڈ ہی ہنڈرڈ پرسنٹ آگے اپنے پیرنٹ ریپر میں پوری پوری آئے اس کا فائدہ کیا ہوگا ہنڈرڈ کرنے کا آپ کو بتاؤں گا آپ ہنڈ پر نا ہائٹ ہائٹ کتنی کر دیں آپ ایک سو بیس پیجل کر دیں بیگراؤنڈ کر دیں ہنڈ ہیڈر آ گیا ہیڈر کے بعد آپ کے نیویگیشن آپ کا سیکشن کنٹینٹ سیکشن سائیڈ بار یہ کیسے بنے گا کوئی بتا سکتے ہیں پہلے ان کا پیرنٹ بنے گا اس کو سیکشن کہہ لیں گے پھر اس میں نیویگیشن بنے گا کنٹینٹ بنے گا سائیڈ بار بنے گا آج پہلے ان کا پیرنٹ بناتے ہیں اس کو دو نام دے لیں گے سیکشن کا ہیڈر کے بعد بنایا ایک پیرنٹ ہیڈر کے بعد بنایا ایک پیرنٹ ہیڈر سیکشن ویڈت تو بھئی ہڈرڈ پرسنٹ ہی بنے گی پہلے ان کا پیرنٹ ہے نا سب کا ہائیڈ اس کی چار سو پیزل کر دیں بیگراؤنڈ اس کا اورنچ اور یہ بریکٹ دیکھ لیا کریں ان کو نہ بھولا کریں یہ بریکٹ نہیں ایسے کوئی بھی ہونی چاہیے آپ کی ملو یہ نہ ہو کہ کوئی بریکٹ نہ لگی ہو یہ سیمی کا لنن لگا ہو اب دیکھیں آپ کا آگیا پورے کا پورا سیکشن بنا ہوا ان تینوں کا پیرنٹ بنا آگیا اس کو بے شک ہائیڈ ٹوڑ دے لیں پانچ سو کر لیں بے شک اس ان تینوں کا پیرنٹ بنا آپ کے سامنے آ چکا ہے اب اس میں بنے گا ایک نیوگیشن ایک کنٹینٹ ایک سائیڈ بار آپ کیا کرتے ہیں ہم نے کہا اس کو کہہ لیتے ہیں تھرٹی پرسنٹ اس کو کہہ لیتے ہیں تھرٹی اور ففٹی اسی ہو جائے گا اس کو ٹونٹی کہہ لیں گے ہنڈرڈ پورا کر لیں گے یا اس کو تھرٹی اس کو فورٹی فائیڈ اس کو ٹونٹی فائیڈ ہنڈرڈ پورا کرنا ہے ہم کر لیتے ہیں آج سیکشن بن گیا سیکشن میں ڈیو لگائیں کلاس دیں نیوگیشن نیوگیشن بن گیا ہے تینوں بنا لیں کٹھے ہی ڈیزائن ادھر جا کے لگا لیں گے چلیں پہلے ایک ایک کو لگا لیں ڈاٹ نیوگیشن نیوگیشن کیا ہوتا ہے نیوگیشن باہر آپ کی وہ لنک کر کے ایک دوسرے پیج پہ وزٹ کرنا ہو آپ سب بتاؤں گا آپ کو ذکھاؤں گا آج سیکشن کی کوئی ویڈ سے بتائے گا میں کتنی کروں میں نے بھی آپ کو سمجھایا تک کہ اتنی دن ہی کر دیتی ہنڈرڈ نہیں کرنی یہاں تک روک نہیں ہے پوری ہنڈرڈ کر دیا اس کے پینٹ بنا دیا آپ نیوگیشن کی میں آپ کو پینٹ میں دوبارہ سے لے جا کے بتاتا ہوں پہلے ہم نے ایسا بنایا مینہ پھر ہم نے ہیڈر بنایا ہیڈر کے بات ابھی آپ کے سامنے میں ایک سیکشن کریئٹ کیا ایسے ایک سیکشن آپ کو بنا کے دکھایا سیکشن بن گیا اب سیکشن میں ایک یہ بنانا ہے ایسے بنانا ہے اب اس کی ٹوٹل ہنڈرڈ ہے سیکشن کا ٹوٹل ہنڈرڈ ہے اس کو تھرٹی پرسنٹ کہہ لیں اس کو ففٹی پرسنٹ کہہ لیں ایٹی ہو گیا اس کو ٹونٹی پرسنٹ کہہ لیں آپ کا ہنڈرڈ پورا ہو جائے گا یا کیا کریں اس کو تھرٹی کہیں اس کو فورٹی فائف کہیں یہ آپ کا پچھتر ہو جائے گا اس کو پچیس کہہ دیں یہ آپ کا ہنڈرڈ پورا ہو جائے گا ایسے بنانا ہے پہلے سیکشن پھر یہ پھر یہ پھر یہ تینوں کے ایک لائن میں کیسے لے کے آنا ہے وہ آپ کو پتا ہے فلوٹ لیفٹ سے نیوگیشن کی ویٹھ کتنی دیں تھرٹی پرسنٹ ہائٹ پوری پوری اپنے ڈپے میں آئے پیرنٹ میں سیکشن میں ہائٹ کتنی ہوگی جب میں کہتا ہوں ہائٹ پوری پوری اپنے پیرنٹ میں آئے کتنی ہائٹ ہوگی ہندرڈ ہندرڈ پرسنٹ تاکہ اس میں پوری پوری آئے بیگراؤنڈ کلر اس کا کوئی بھی کر دیں اس کا کر دیتے ہیں ہم کرین ابھی پھر بتاؤں گا سیم کلر کیسے کرنے ہیں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو گرین کرتے ہیں بیگراؤنڈ کلر آپ کا یہ ڈبا آگئے تھرٹی پرسنٹ کا ڈبا آگئے اچھا نیوگیشن بن گی ڈیو لگائیں کلاس دیں کیا ہے نیوگیشن کے بعد ہے کنٹینٹ کی کلاس کنٹینٹ آ گیا ڈیو کو کیا کلوز کنٹینٹ ڈاڈ کنٹینٹ کو بلائیں کٹینٹ کر دیں فیفٹی پرسنٹ ہائٹ ہنڈرڈ ہی کر دیں تاکہ پوری پوری اپنے پینٹ میں آئے ہائٹڈ کے لحاظ سے بیگراؤنڈ کر دیں لوج کدھر گیا آیا کیوں نہیں کدھر جلا گیا ہے کدھر جل رہا گیا ہے سر فلوٹ لیفٹ کر دیں کس کو سر دونوں کو دونوں کو دونوں کا کرنی کس کو سکشن آگے آگے وہ سیکشن آگے 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 سیکشن یہ نا سمجھے کہ آخری والا بن گیا اس کو بنانا ہے دوبارہ انٹینٹ بھی ہو گیا ڈیو کلاس اس نام کیا ہے جی سائیڈ بار سائیڈ ای بی ای آر سائیڈ بار اس ڈیو کو کر دیں کلوز ڈارٹ سائیڈ بار کو یہاں پر کال کریں اب کتنا بچتا ہے پچاس اور تیس سسیز ہو گیا اور اس کو کر دیں ٹونٹی پرسنٹ ہائٹ اس کی بھی ہنڈرڈ ہی رہ گی بیگرانڈ اس کا کوئی کر دیں بیگرانڈ کلر کر دیں سنور بیگرانڈ 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 لڈی این گولڈن وہ ڈیو گائب ہے پہلے اس کو فلوٹ لیفٹ کریں تاکہ یہ اس کے آگے تو آئے پھر ہم کلر کو دیکھتے ہیں فلوٹ لیفٹ کیا نہیں آرہی اس کو سکائی بلو یا دیتے ہیں یا اس کو دیتے ہیں یلو اب ڈیو آگے آپ کا آگے یلو آگے ڈیو آیا ہے جی سر پورا پورا فیلٹ آگیا اس میں سر ہمیں تو آف چاہیئے تھوڑا سا اوپر چاہیئے ہاں تو وہ کیسے کریں گے آپ ایسے نہیں کرنا اس کو پہلے بنا لیں اس میں دو بنائیے گا ورنہ آپ ایسے نہیں بنا سکتے آپ ایسے نہیں بنا سکتے کہ یہ اس کو ہاف کر دیا پھر ایک اور بنائیں وہ ادھر نہیں جائے گا وہ ادھر وہاں پہ فٹ نہیں آئے گا تو کیا کرنا ہے اس میں دو بنانے اب یہ تو بن گیا ہے اب ایک یہ دوسرا یہ ایسا بنانے ہاں ہم نے آج ہیں اس کے اندر دو بناتے ہیں آنکھے لگایا کلاس ڈاپ سائیڈ بار اس کو نام دے دے ڈاپ سائیڈ بار سائیڈ بار کا اوپر والا حصہ آج ہیں جی ڈاٹ ڈاپ سائیڈ بار پیٹھ کتنی کروں اب یہاں پر آپ کا امتحان ہے کیا بنا رہے ہیں اس ڈبے میں سائیڈ بار میں اوپر والا حصہ بنا رہا ہوں ویڈت کتنی کروں اس کی بیس پرسنٹ ہے اس کی بیس پرسنٹ ہے اس کے پیرنٹ کی تو یہ اس میں پورا پورا آنا چاہیے تو کتنی کروں اس کی کائنات 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 ہے یہاں پہ کائنات بتائیں یا مبارکہ ہم بتائیں اس کے پیرنٹ سائیڈ بار کی ویڈت ٹونٹی پرسنٹ ہے اب یہ اس میں پورا پورا مجھے چاہیے یہ ڈیو جو میں لگا رہا ہوں تو اس کی ویڈت کتنی کروں کائنات بتائیں یا مبارکہ بتائیں کی بتائیں نہیں بولنا اپنے دونوں نے کہ ہے ہی نہیں آپ کلاس میں کئی اور بتا دے جی سنی آپ بتائیں پیرنٹ کی تو اس کو پھل کرنے کے لیے پورا پورا اگر اس میں لے کے آنا ہے تو ہنڈر پرسنٹ کیونکہ وہ بیس اس کے پیرنٹ کی ہے اگر اس کو پورا پورا لے کے آنا ہے تو اس کو ہنڈر کریں گے تاکہ اپنے پیرنٹ میں پورا پورا ہے کیونکہ اس کے لیے تو وہ ہنڈر پرسنٹ ہے ہائٹ اس کی کتنی کرتے ہیں سیونٹی پرسنٹ کر دیتے ہیں تاکہ نیچے والا ڈبا بھی آ سکے بیگراؤنڈ اس کا گرین کرتے ہیں دیکھو نیچے یہ نا سمجھے ڈبا بچ گیا اس ڈبے کو خود بچائیں بنائیں اس ڈبے کو آجیں آس تو ڈبل ڈی نا بوٹم سائیڈ بار بوٹم سائیڈ بار آ گیا ڈیو کو گلوز گر دیا یہ کلاس یہاں سے کاپی کر لیں تاکہ کوئی سپیلنگ میں مسٹیک نہ ہو جائے تو ڈاٹ بوٹم سائیڈ بار کو یہاں پر لگائیں بوٹم سائیڈ بار بیٹس کتنی بھئی ہنڈرڈ ہی رہ گی آئی اگر سیونٹی اس کے اوپن والے کی یا جو تھرٹی پرسنٹ اس کی کر دیں بیگراؤنڈ بیگراؤنڈ اس کا بلو کر دیں اور اس کو آپ دیکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اسی طرح کا بن گیا ہے اب اس کے کلر چینج کر لیں گے ویسے اسی طرح کا بن گیا ہے آپ کا یا سیر اب آج ہے ان کے کلر چینج پوٹر بنا لیں پوٹر کے بعد کلر پہ آتے ہیں پوٹر پہ آج ہے پوٹر رہ گیا صرف اب پوٹر کیا اس سائیڈ بار کے اندر ہی بنے گا کوئی بتائے لوگو جی سیکشن کے اندر پوٹر بنا دوں سیکشن کے اندر بنے گا پوٹر سیکشن کے باہر بنے گا سیکشن کے باہر بنے گا سیکشن کے باہر بنے گا بعد میں ڈیو پوٹر کو بلائیں ڈارڈ فوٹر ہائٹ کرتے ہیں دیکھو اس کا ڈیریکٹ پیرنٹ تو کوئی بھی نہیں ہے اس کے ایک ہائٹ تو کرنی پڑے گی ملکہ اس کا ایک مین پیرنٹ ہے لیکن اس میں اور بھی ڈیوز آ رہی ہوں اوپر نیچے یہ اس میں فلفل نہیں آ رہا کسی میں تو اس کی ہائٹ کو ہائٹر کتنا کرنا پڑے گا ہنڈرڈ پیگزل پیگراؤنٹ اورنج اب آ گیا اورنج اب مین اتنا لمبا ہے مین کی جا کے ہائٹ غتم کر دو اوپر سے ہائٹ کو کر دو آٹو تاکہ جتنا میرا پیرنٹ ہے کنٹنٹ ہے اتنا میرا پیرنٹ ہوئی اب آپ کا پورا سارا ڈیزائن سٹرکچر آپ کے سامنے بن کے آگے اب ہمیں دینے ہیں بلکل ویسے کلر جیسے وہاں پر مجود ہیں یہ کیسے دے سکتے ہیں ان کے لیے آپ کو گوگل میں ایک ایکسٹینشن انسٹال کرنی ہے گوگل کروم میں ایک ایکسٹینشن انسٹال کرنی ہے کیسے انسٹال کرتے ہیں اب یہاں پر لکھیں گے کلر زیلا اسٹینشن فار کروم یہ دیکھیں کیا لکھیں گے کلر زیلا اسٹینشن فار کروم اور اس کلر زیلا کو اوپن کر لے گی یہ آپ کے کروم میں ویب سٹور میں اوپن کروا دے گی آپ کے یہاں پر لکھا آرہا ہوگا ایڈ ٹو کروم میرے پاس رموو آرہا کیونکہ میرے پاس آر ریڈی ایڈ ہے تو آپ کے پاس آرہا ہوگا ایڈ ٹو کروم تو آپ نے اس کو ایڈ ٹو کروم میں کر دینا ہے جب یہ کروم میں ایڈ ہو جائے گی میں رموو کرتا ہوں اپنے پاس سے میں نے رموو کر دی ہے اب دیکھئے گا جب رموو کیا ہے تو میرے پاس اوپشن آگیا ہے ایڈ ٹو کروم کا میں نے کروم میں ایڈ کر دی ہے اب دیکھیں ایڈ ایسے کر دی نہیں ہے یہ آپ کی کروم میں چیکنگ کرنے کے بعد ایڈ ہو جائے گی اچھا اچھا یہ کلر زیلہ ایڈ ہو گیا ہے بھئی کہاں سے دیکھ رہی ہے کہ یہ ایڈ ہو چکی ہے آپ جائیں یہاں پر اپنی ایکسٹینشنز میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہوتا ہے آئیکن اس پہ کلک کریں گے وہ کہا رہا ہے کہ مینج ایکسٹینشنز لاؤسٹ میں آ رہا ہے مینج ایکسٹینشنز مینج ایکسٹینشنز پہ چلے جائیں آپ کی کلر زیلہ کی طرح ہے یہ آپ کی کلر زیلہ ہے ڈیٹیلز پہ کلک کریں بلکل آپ کی کلر زیلہ چل رہی ہے بس ایک کام آپ نے آگے کرنا ہے allow access to file urls یہ لنچ allow access کر دینا ہے جب آپ نے allow access کیا تو آپ کی یہ یہاں پر آ رہی ہوگی کلر زیلہ یہ دیکھیں آگی ہے لیکن اوپر نہیں نظر آ رہی یہاں پر کلر زیلہ کی جگہ نہیں ہے تو یہاں پر کلک کریں اس کو نیلا کر دیں پن کر دیں پن کر کے یہ کلر زیلہ آپ کی اوپر چلی جائے گی یہ دیکھیں یہ اوپر چلی جائے گی اس کو جدر مرضی کھڑا کر لیں آپ ایک کلر زیلہ اوپر آ جائے گی اب کلر کا کوڈ کپی کرنا ہے اگزیکٹ سیم کلر جیسے کل وہ بلال پوچھ رہا تھا گروپ کے اندر کہ نیچے والے ٹیکسٹ کے کلر کا نام کیا ہے اب آپ کو نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کلر کا ہوتا ہے کوڈ اس کو بولتا ہے ہیگزہ کوڈ ہیگزہ چھے ورڈز کا کوڈ وہ کوڈ آپ نے کپی کرنا ہے کپی کر کے جسٹ پیسٹ کرتے جائے اب اس تصویر کو یہ جو تصویر ہے اس کا کوڈ کپی کرنا ہے کیسے کریں گے ہم کیا کرتے ہیں اس تصویر کو پکڑ کے یہ تصویر ہے پکڑ کے اپنے بروزر میں لاتے ہیں بروزر میں لا کے یہاں پر پھینک دیتے ہیں وہ تصویر ایک ٹیپ کے اندر اوپن ہو جائے گی آپ کو نظر آرہی ہے ٹیپ کے اندر تصویر اوپن ہو گیا گوگل گروہ میں نظر آرہی ہے آپ کو جی پر آرہی ہے اچھا جی اب کلر زلہ سے کلر کیسے کپی کرنا ہے کلر زلہ پر کلک کریں کلر کو آکے یہاں پر رکھیں اپنا جو کلر کا آپ کا ہے کرسر اس کو یہاں پر آکے رکھیں اوپر دیکھیں یہاں پر دیکھئے گا آپ کا کلر ریڈ آرہا ہوگا بس یہ جو کلر آیا کلک کر دیں کلر کاپی ٹو کلپ بورٹ کلر آپ کا کپی ہو چکا ہے جب آپ کا کلر کاپی ہو گیا ہے آپ نے اپنے ہیڈر کے پاس جانا ہے ریڈ کی جگہ آپ نے یہ والا کلر لگا دینا ہے ہیش سی ڈبل ٹو جو بھی ہے آپ نے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں آپ نے جس پیسٹ کر دینا ہے آپ کا ویسے ہی کلر ہو جائے گا ہو گیا پھر آپ کو نیوگیشن کا کلر چاہیے یہاں پر کلک کریں نیوگیشن کے پاس آجیں صحیح سے نہیں کپی ہوئے دوبارہ آجیں یہ دیکھیں اب صحیح سے کپی ہو گیا نیوگیشن ڈونڈے نیوگیشن کدھر ہے نیوگیشن کا گرین ہے آپ کر دیں جو کپی کی ہے وہاں سے آپ دیکھئے کہ آپ کے نیوگیشن کا کلر ویسا ہو جائے گا جیسا ہمارے پاس یہ آرہے ہیں یہ دیکھیں بلو والا کلر سیم ہو جائے گا آپ کے نیوگیشن کا پھر آپ آئیں گے کلر زلہ پہ آکے آپ اپنے ییلو کلر کپی کریں گے کپی کرنے کے بعد آپ نے پھر چلے جانا ہے کنٹینٹ کے پاس کنٹینٹ کا تو بلو ہے بہت کنٹینٹ کو آپ نے یہ والا کلر دینا ہے آپ دیکھئے گا ہو گیا یہ کلر لگ گیا اب پھر آجیں اپنی سائیڈ بار کے پاس کلک کریں کیوں میں ایسا کر رہے ہیں اب آگیا آپ کا گرین کلک کریں گرین پہ گرین کا کوڈ کپی ہو گیا سائیڈ بار پہ آپ دیتے ہیں یہ والا پھر آپ کو پھرتا ہے سائیڈ بار کے اوپر ٹاپ سائیڈ بار ہے تو سائیڈ بار کا کلر بیشاک اڑا دیں وہ بیک اینڈ پہ ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے گرین کو یہ والا دیتے ہیں یہ پیچھے تو کلر جو ڈبوں کو دیئے ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے گرین کو آپ نے یہ نارمل گرین دیتے ہیں پھر آگیا آپ کا نیچے والا سیکشن اس کو تو یہ کنٹینٹ والا ہی دینا ہے کنٹینٹ والا کوڈ کا بھی کر کے جو بوٹم سیکشن ہے اس کو دے دیا اب آپ کا رہ گیا صرف فوٹر کلر زلہ پر کلک کریں یہ فوٹر پہ آ جائیں کلک کریں فوٹر صحیح سے پھر نہیں کپی ہو یہاں پر جائیں اس کو تھوڑا ٹی سیٹ کر لیں تاکہ آپ صحیح سے کلر پہ پیاس اب کلر آپ کا کپی ہو چکے ہیں دوبارہ سے کر کے دیکھ یہ دیکھیں کلر کپی کریں کپی کرنے کے بعد اورنج کی جگہ جا کے پیسٹ کریں آپ کے سارے کلرز وہی والے لگ جائیں گے جو آپ کے وہاں پر ہیں اس تصویر کے اندر جیسے کلر رہے ہیں ویسے آپ کے کلرز یہاں پہ کپی کرنے سے کلر کا یا سارا وہ جو آ رہا تھا وہ کلک کر کے خود ہی کپی ہو جائے گا دیکھئے گا وہ آپ یہاں پر کلر زلے پر کلک کریں کلر پہ جائیں کلر آپ کا خود ہی کلک کرنے سے کپی ہو جائے گا کلر کلک کیا کپی خود ہی ہو گیا جا کے پیسٹ کرنا ہے وہ کلک پہ ہی کپی کر لے گا جھیک آپ کو بیلو چاہیے آپ یہاں پر رکھیں ہے کہ دیکھیں آپ کا یہ بیلو کلر ہے یہاں پر رکھے کلک کر دیں یوں کیکی آپ کا کپی ہو جائے گا آپ کہیں پہ جا کے پیسٹ کریں گا آپ کا کوڈ پیسٹ ہوگا دیکھ رہے ہیں ہے یہ کلرز لہ کیسٹینشن کا جیسا سیم کلر چاہیے اس کو اوپر رکھے آپ کپی کر سکتی آپ کا یہ structure بنا ہے اچھا جی یہ structure بن گئے آپ structure کے اندر آ کے لکھنا چاہتے ہیں کیا لکھنا ہے آپ نے header لکھنا ہے آپ نے بالکل لکھ سکتے ہیں آپ آئے header کے اندر آجائیں کیا آپ کا header header کے اندر لگائیں h2 h2 کو لگا کے آپ لکھ دیں وہاں پر header اور refresh کریں ہی header تو لکھا آگیا چھوٹا سا کیا کریں گے ادھر بلا لیتی ہیں h2 کو h2 کو یہاں پر بلایا h2 کو بلا کے پہلے تو کیا color white white کا code کیا ہے 6f 6f white لکھ دیں یا 6f ڈال دیں color white آ گیا h2 کا text align center آ گیا کہ text آپ کا center میں آئے ٹھیک ہو گیا header آ گیا آپ کا لکھا ہوا اچھا جی اب آپ نے آنا ہے navigation میں وہ نیچے اوپر کر لیں گے چلو پہلے header کو اوپر سے تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں text minus transform ہوتا ہے اس کو uppercase کرنا lowercase کرنا اپر case کی بجائے میں کر دیکھتا ہوں capitalize capitalize پہلے گلت ہو سکتے ہیں capitalize یا سری ہیں دیکھ لیتے ہیں capitalize capitalize اس پہلے میں c a p i t a l i z d capitalize کا مضال پہ کہ پہلا پہلا word بڑا وہ دیکھا خود ہی بڑا ہو گیا پہلا پہلا word font family بھی آپ دے سکتے ہیں font minus family دے دیں آپ ڈہوما ہو آگی اب اوپر سے نیچے لے کہنا ہے کیا طریقہ ہے یا تو p کو margin دے دیں یا header کو padding دے دیں top سے تو آپ جائیں header کے پاس header کو padding top دیتے ہیں piece پڑا ہو گیا ہے ووہ header کو padding دینے سے header بڑا ہو گیا ہے بھئی header کو box sizing لگا دیں box minus sizing border minus box تاکہ بھئی padding دے بڑا نہ ہو چلو جی header لکھا آگیا اوپر سے نیچے اب آگے آپ کا navigation آجائیں navigation navigation میں آئے ہیں edge 2 لگایا edge 2 کو کر دیا close اس میں لکھ دیا n a b i g a t i o n navigation کر دیا یہ اب چھوٹا بھی n لکھ دیں گے تو تب بھی آپ کا ادھر سے capitalize اس کو بڑا ہی کر دے گا navigation لکھا آگیا اب اوپر سے اس section کو padding دے نہیں ہے بلکل دے دیں navigation والے padding section میں جائیں padding top total height ہے اس کی آپ کہہ لیں کہ 500 آپ 200 pixel کی padding دے دیں 220 pixel کی اوپر سے نیچے half کرنا ہے half ہوتی ہے 200 900 کی padding پر اس کو شامل کرنا ہے اس کی height بھی تو ہے نا جو لکھا ہوا ہے navigation تو 220 30% دے دیں padding padding دے گے ڈبا بڑا ہو جائے گا دیکھئے گا دبا بڑا ہو گیا یہ تو کام غراب ہو ہے آپ box sizing دے دیں box sizing border minus box کہ ڈبا بڑا نہیں ہونا چاہیے log آپ کا navigation درمیان میں لکھا آ جائے گا اب آپ نے لکھنا ہے content جس طرح اس تصویر میں لکھا آ رہا ہے بلکل آپ لکھ سکتے ہیں آ جائیں h2 میں آ جائیں h2 میں لکھیں content 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 لکھا اس content والے ڈبے میں جائیں padding بلکل آپ دے دیں order box دینا نہیں بھوڑنا box sizing border box اور اس کو یہ content آگیا content کا color change ہے دیکھو اگر وہاں پہ black ہے تو کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا کریں اس content کو اس h2 کو class دے دیں class دے دیں کیا clr black color black color color black here dot clr black 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 class ہوگی color black black دیں دیکھتے ہیں color black اگر آپ کو نظر آئے ابھی آپ کے سامنے سکرین آ جائے گی جی جی black ہوگیا content کا yes سر اب آ جائے سائیڈ بار لکھا رہا گرین والے ایریا میں سائیڈ بار میں آکے ہدھر نہیں ٹائپ کر دیں نا سائیڈ بار سائیڈ بار لکھتے سائیڈ بار لکھا آگیا آپ نے پیڈنگ ویڈنگ دینی ہے تو آ جائیں سائیڈ بار سائیڈ بار سائیڈ بار ہائٹ اس کی سیونٹی پرسنٹ ہے آپ پیڈنگ ٹاپ دیں ہنڈرڈ تھی نا پانسو تھی سائیڈ پرسنٹ پانسو کا آپ نکال سکتے ہیں آپ کیسے دے سکتے ہیں بتاتا ہوں کیسے دینی آپ آ جائیں پیڈنگ ٹاپ دے دیں اب آپ دے دیں ایسے پیڈنگ ٹاپ بیس پیگزل بوکس سائزنگ دینا نہیں بھول نا طریقہ بتاتا ہوں آپ بارڈر بوکس یوں ہوگی پیڈنگ آپ کی اب ہم نے کیا کرنا ہے رائٹ کلک کریں انسپیکٹ میں چلے جائیں اس انسپیکٹ کو اس تری ڈاٹ پہ کلک کر باہر نکال لیں تا کہ دو ایک انسپیکٹ سیپرٹ ہو جائے ٹاپ سائیڈ بار پہ کلک کریں یہ دیکھیں یہ سارا اس کا کوڈ آ جائے سٹائل سارا آپ کے پاس سامنے یہ سٹائل آ جائے گا آپ نے یہاں پر پیڈنگ ٹاپ کو بڑھا دینا جو ہی اس کو بڑھائیں کہ آپ کا کنٹینٹ نیچے آتا جائے آپ یہاں پر سیٹ کر سکتے جہاں آپ کا دل ہے آنو کہ یہاں پر فٹ ہے اب اس کو 140 کا پیڈنگ دے دیں یہ کپی کریں پیڈنگ 140 کا اپنے کوڈ میں جائیں جا کے پیسٹ کر دیں سیو کر دیں کیونکہ یہ سیو نہیں ہوتا پیڈنگ 140 کا وہاں جا کے آپ سیو کرو پیڈنگ بھی سیو ہو گیا آپ کا آگیا لازم فوٹر فوٹر میں آ جائیں اب ایچ ٹو کا دیکھو کلر ولر دوبارہ نہیں دینا پڑ رہا ایچ ٹو سے بلا کے ہی سب کچھ لگ گیا ایچ فوٹر فوٹر کو جا پیڈنگ ٹاپ دے لیں تھوڑی سی فوٹر 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 پیڈنگ ٹاپ 40 پیچل دی دی میں اب فوٹر تو بڑا ہو جائے گا وہ دیکھے فوٹر بڑا ہو گیا میں نے کہ یار ایسے نہ کرو بوک سائزنگ لو تم اور جتنے ہو ということで سائز چیزیں ہیں سائز کسی سائز کسی 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 جی کسی کو سمجھ نہ آئی ہو آپ کو اب میں دے رہا ہوں لے اوٹ کوئی ادھر سے نہیں دوں گا اپنے پاس سے دوں گا آپ نے کیسا لے اوٹ بنانا ہے آپ کو دکھا دیں اچھ 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 آپ نے آپ نے انزلٹ پہ جاتا ہوں ٹیبل میں جاتا ہوں آپ نے یہ ہوگی آپ نے آپ نے جو بنانا ہے یہ یہاں پہ فل یہ تو ایک بڑا ہو رہا ہے کہ یہ ہوگیا اب آج ہیں جی ہمارے میں ہمارے میں ہمارے میں ہمارے میں ہمارے 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 بیگراؤنڈ کلر کیسے دیتے ہیں جی اس میں کوئی ایک سپارٹ بندہ ہو ایک ایک کالم کو بیگراؤنڈ کلر دینے ہمارے میں ڈیسے 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 اس میں صرف اگر کلر اس میں ڈال دیتے ہیں تو پھر مزے کا ڈسائن بنانا ہے اگر اس میں چینج بھی کر سکتا ہوں نہیں تو اس کو چھوڑو نہیں بنو رہا تم ناس پینٹ میں چلتے ہیں کہاں نہیں کیا کرنی ہے فل ویڑ تھا آپ نے ایسے مجھے چاہیے یہاں پر ایک ڈبا دوسرا ڈبا تیسرا ڈبا چو تھا یہ چار کے چار ڈبے پچیس پچیس پرسنٹ کے ہیں مجھے چاہیے یہاں پر ایک سیکشن ایسے سیکشن ون ٹو ٹھری فور یہ اب آپ کو بتایا آپ نے کیسے بنایا ٹھیک ہے جی فوٹر آپ مجھے چاہیے ایسے یہ والی تصویر ہے اس کا بیگرونڈ جو مرضی کر دینا ہے اس کا 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 بیگرونڈ جو مرضی جو مرضی جو مرضی بیگرونڈ کر دینا ہے اب کیا ہونا چاہیے اس میں لکھا جائے بان ٹو تری فور اس میں لکھا آگئے نا نہیں تو اس میں جو لکھا ہے اس کو ختم کرتے ہیں اس میں ون لکھا جائے بلکل درمیان میں وائٹ کلر کا اس میں 2 لکھا جائے بڑا سا اس میں 3 لکھا جائے بڑا سا اس میں 4 لکھا جائے بڑا سا اس میں 5 اس میں 6 اس میں 7 اس میں 8 اس میں 9 اور بالکل درمیان سے اس میں 10 یہ بقائدہ لکھا آنا جائے یہ white color کے اندر اچھا جیے 25 کا ہو گیا یہ 3 ہو جائیں گے 33% 33.33% کیونکہ 100 پورا کرنا ہے نا 30 پورا کریں گے تو آپ کا پورا ہوگا اچھا جیے ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا آپ کا 50 50% کے دو یہ پوری تصویر میں save کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد بھی رہے ریکارڈنگ کو سٹاپ کرتے ہیں آپ نے یہ والا ڈیزائن بنا کے لئے قیلی سٹاپ کریں گے اور جیزیں گے تاکہ آپ کو ڈیزائن بھی رہے